اینیمل جب سے ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد سے اس کی سکسس کے ساتھ ساتھ اس فلم نے کرٹیسیزم کو بھی اترا ہی فیس کیا ہے مگر اینیمل پوری طرح سے بلاغ بسٹر ثابت ہو چکی ہے اب اینیمل کے سیکول کو لے کر میکر سے اس پر کام کرنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے اینیمل پارک میں اس بار ہمیں رنویر کپور ورسز رنویر کپور کا فیس آف تو دکھائی دینے والا ہی ہے یعنی رنویر ورسز عزیز اینیمل ایٹی می پلس مووی تھی جس میں کافی بروٹل ایکشن سینز فلمائے گئے تھے خاص طور سے لاسٹ کا پو سٹریٹ سین میں فلمائے گیا عزیز کا سین جو اب اینیمل پارک میں ہمیں دکھائی دینے والا ہے عزیز جو کی ابرار یعنی بابی دیول کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے اور ابرار اسے رنویر جے کے باڈی ڈبل میں ٹرانسفارم کرتا ہے عزیز کی سرجری کرا کر مگر اینیمل پارک میں عزیز کا سرجری سے بھی پہلے کا فلیش پیک فلم میں ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور عزیز کے فلیش پیک کا کردار ریپورٹ کے انوساع شاہید کپور کرنے والا ہے شاہید کپور آلیڈی سندیپ ریڈی وانگا کے ساتھ کبیر سنگھ جیسی میگا ہٹ فلم دے چکے ہیں سو شاہید کپور کی ٹویننگ وانگا صاحب سے کافی اچھی رہی ہے اور شاہید کپور کو لے کے عزیز کے کردار کا تقریباً 20 سے 25 منٹ کا کیمیو انیمل پارک میں ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے سو اس حساب سے بھلے شاہید کپور اور رنوی کپور کا فیلس آف ہمیں دیکھنے کو نہ ملے مگر ان دو بڑے بولی ووڈ سٹارز کا کلابریشن ہمیں پہلی بار دیکھنے کو ملے گا جو بہت ہی بڑا دھماکہ دے کے جائے گا باکس آفیس پر ایسی آ رہی ہے کہ انیمل پارک کے لیے ساہید کپور کا عزیز کا کریکٹر اور بھی زیادہ بروٹل اور وائلنس سے بھرا ہونے والا ہے کیونکہ انیمل پارک میں ہمیں انیمل مووی سے بھی زیادہ خون خرابہ اور وائلنس ہمیں دیکھنے کو ملے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ ساہید کپور کو لے کر کے عزیز کے کریکٹر کو سندیپ ریڈیو وانگا کیسے پورٹریٹ کرتے ہیں تو دوستو اس جب دست کلابریشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پلیز کمنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینلر کو سبسکر کرنا نہ بھولے ساتھ پہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو میری لیٹس ویڈیو کی ہر ایک جانکاری ملے نیچے ڈسکرپشن میرا انسٹا اور فیس بک کا لنک ہے دوستو پلیز اسے فالو کر لیجے گا ملوں گا آپ کو جلد اگلے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ دھنیواد